ہلو جی ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا ہیل گارڈن میں سواگت ہیں ہم آج جو کہیں بیٹی ری ایش نوگل کے اپیسوڈ نمبر ٹو سیونٹی ون پہ ہیں اور جیسا کہ جن پچھلے اپیسوڈ میں ڈیمونک فلیم ریل میں انٹر کر گیا تھا تو اس پارٹ میں ہم اس کے آگے کی سٹوری کو دیکھنے والے ہیں چلو اس سے پہلے فٹ آور سے ریکیپ کر لیتے ہیں جیسے پچھلے پارٹ کے شروعات ہوتی ہے زندر بتاتی ہی کہ یاوائنگوئی ایک انیشل فورسٹر دوشنگ لیول کا ایکسپرٹ ہے اس سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا افکورس جیان بھی اس بات کو سمجھتا تھا لیکن لگتا ہی یاوکلین کی لوگ کچھ الگی نشے کر کے آئے تھے جب وہ یاوائنگوئی چارہ تب دیکھ لیتا ہے فائنلی اس کی نظریں جاتی ہیں یا لوکی اوپر ایترنتی ریڈی کیوٹ سے بارے کمنٹس کرنے شروع کر دیتا ہے لیکن بات بس یہاں پہ نہیں رکتی اس کے ساتھ جو بندہ آئیتا ہے جس کا نام یاوٹین ہوتا ہے وہ بھی ٹیچے یار آ کے بھیجتی کرنا شروع کر دیتا ہے بس اسی پل میں جیان کی سنک جاتی ہے جیان بس ایک بڑکاو کمنٹ کرتا ہے وہ یاوکلین کا یاوٹین ایک دم آگا بھولا ہو گیا تھا وہ ترنتی اپنی ایڈوانس ہیولی سٹیٹ کی سول کے ساتھ جیان کی اوپر سپچر اٹیک کر دیتا ہے جو کہ افکورس جیان کا گھنٹہ کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا لیکن جب جیان اپنی سپچر اٹیک سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر یاوٹین کو بچانے کیلئے اسی یاوینگیو کو سامنے آنا پڑتا ہے بڑھ یاوینگیو کی سپچر اینڈ بھی پرفیکٹ ایبلی سیٹ میں پہنچی نہیں تھی اس کے ویسے وہ پیچھے چلا گیا تھا دوسری طرف وہ یاوٹین ایک دم آگ بھولا ہو چکا ہوتا ہے بڑھ اس سے پہلے وہ اور بھگواس کر پا تھا جیان کا سپچر افتر اس کے سامنے پکٹ ہوا تھا اور اگلی پل میں ایک گرم اگرم تماشا اس کی کن بڑی پر ایک ہینڈ پر چھوڑ دیتا ہے اس سین کو دیکھ کر کے یاوینگوی تراندھی جیان کے سامنے پکٹ ہو گیا تھا لیکن ہمارے پاس بھی نیلے کا دیلہ رکھا ہے اس سے پہلے وہ جیان کو ٹچ بھی کر پاتا ہماری جیان پنچ رکھ دیتی ہے جس کی ویسے بڑھ پیچھے اڑا چلا جاتا ہے اب کیونکہ وہ جیان کی ٹولیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس ویسے یاوینگوی اپنی دم دبا کے دونوں نمونوں کو لے کے پیچھے چلا جاتا ہے کچھ سامنے کے بعد وہ دیمونی فلیم کا ریلم اوپن ہو گیا تھ تراندھی سارے سارے ایکسپرٹس اس میں انٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں جب جیان اس میں انٹر کرتا ہے وہ پاتا ہے کہ اس کے اس پر سب کوئی بھی نہیں ہے کچھ سامنے بعد اس کی ملاقات ہال آف سول کے چیف سے ہوتی ہے ہال آف سول کا چیف اس کے فادر کو جیان کے سامنے ختم کر دیتا ہے ایسے سین کو دیکھے جیان ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے بٹس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا ہے ایک کریم وائٹ فلیم اس کی پوری باڈی کو کور کر لیتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک ایلیوجن ہے اچھے بات ہے کہ جیان کی ہیولی فیم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جب وہ کریم وائٹ فلیمز کا سامنا کر پائے جیسے سے کر کے جیان نے خود کو فری کیا تھا ایک اشارے پہ اس کی آنکھوں کو ہیولی فیم کور کرتی ہے اسے سامنے یالاو کو فگر دکھائی دیتا ہے اس سامنے ان کے چیرے پہ ایک پینفل ایکسپریشن ہوتا ہے اور ان کی باڈی کو کریم وائٹ فلیمز نے کور کر کے رکھا تھا اب جیان یالاو کو کیسے فری کرنے والا ہے چلو اگر اس کے بارے ہم جانتے ہیں اس اپسوڈ میں یالاو کے شریع کے اوپر جل رہی ان کیرم وائٹ فلیمز کو دیکھ کے جانے دن شاک میں چلا گیا تھا وہ نیچوری سمجھتا تھا کہ جب یہ فلیمز کسی کی باڈی کے اندر برن ہوتی ہیں تو انہیں باہر نکلنا کتنا زیادہ کٹھین ہوتا ہے اگر اس کے پاس پانچ طریقے کی ہیولی فیمز نہیں ہوتی تو کچھ سمجھ پہلے دیمانک فلیمز کی ویسے وہ بھی سیریسلی انجر ہو چکا ہوتا حالانکہ یہ یالاو ایک ایلیٹ دو شینگ ہے لیکن اب ان کے شریع کو ہیولی فیمز پرٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں اگر دیمانک فلیمز ان کے شریع کے اندر انویٹ کر دیتی ہے تو وہ گھاتک تری سے چوٹل ہو سکتے ہیں خیر بھلے جیان چاہیے کتنا بھی شاک فیل کر رہا ہوں ریفلیکسی بلی اس کی باڈی موو ہوتی ہے وہ کی فلیش میں یالاو کے سامنے پرکٹ ہو گیا تھا بینے کسی ہیسٹیشن کے جیان کا ہاتھ صدح یالاو کے بیک میں جا کے ٹکراتا ہے اور اس کے مو سے چلانے کی آواز بھاراتی ہے جیان نے اپنی آواز میں ایک سپلچل فلکٹیوشن کو مکس کیا تھا یہ ساؤنڈ ویف جس میں یہ فلکٹیوشن ملی ہوئی ہوتی ہے وہ یالاو کے کانوں میں ٹرانزمیٹ ہو جاتی ہے یہ ویلنٹ طریقے سے یالاو کی سوز سے جا کے ٹکرہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے چیرے کی رنگوں کو اٹھتے ہو دیکھتے ہیں ان کی وہ ٹائٹ طریقے سے بندہ کے اچانک سے کھل گئی تھی یالاو کی جیسے آنکھیں کھلتی ہیں وہ اپنے سائیڈ مکڑے جیان کو دیکھتے ہیں اس سامنے یالاو لگاتار ہاپ رہے تھے وہ کافی سامنے کے بعد اپنے ماتی سے پسینے کو پہنچ کے بولتے ہیں سچ میں پیوریفائنڈ ڈیمونی روٹس فلیم تیریفائنگ ہے انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ جانبوجھ کیسے لیجوانز کو کریٹ کر دیتی ہے جو کہ کسی کو ایموشنل کر کے ان فلیمز کو آکرشت کر لیں اگر تم نے مجھے پہلے وارڈ نہیں دی ہوتی تو پھر میرا انجام صحیح نہیں ہوتا ابھی جانبوجھ سے بھی کافی کروارڈ محسوس کرتا ہے وہ چاروں طب دیکھنے کے بعد بولتا ہے یہ جگہ کافی عجیب ہے ہم اس ایریا کو پہلے چھوڑنا ہوگا یہ لو اپنی آئی براوس کو نٹ کر کے بولتے ہیں انسیسٹر ہوئین اور باقی لوگ کہاں پہ گئے یہ ڈیمونی فلیم ریلم کو زیادہ ہی میسٹریریس ہے اس کے اندر فیٹل دینجرز بھرے ہوئے چاہے بلی کسی کے سرائن دو شائن لیول میں پہنچ چکی ہو تب بھی اس ریلمینٹر کرنے کے بعد اسے لگترہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ سن کے جانب اپنے سر کو علاتا ہے وہ کہتا ہے میں پہلے اس ان سبی کو کھوڑ چکا ہوں لیکن اس ایریا میں ان کے بلکل سائنس نہیں ہے اور تو زندر کا گروپ بھی ڈیسائپیر ہو چکا ہے لگتا ہے جی اور باقی لوگ زندر کے ساتھ ہوں گے وہ گروپ پہلے سے اتنا پاورفول ہے کہ اسے انہیں لیجن سے ڈیل کرنے میں پریشانی نہیں ہونی چھے یہ سن کے یالو نوٹ کرتے ہیں بھرے وہ چاہے کتنا بھی چاہ ہے لیکن اسے میں ان کے پاس کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے اب یہ اللہ بس اس کی ویسے کچھ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پوری گروپ کے ساتھ اس ریلم کے اندر نہیں آئے ورنہ باقیوں کی جان بلکل نہیں بچنے والی تھی جی ان اپنے ہاتھ کو ویو کر کے بولتا ہے لیس کو اس کی آنکھیں ایک بار دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کوئی دیدری الیجنس میں فستے جا رہے ہیں وہ درندیس فوق سے بھاہر آ گیا تھا جی ان کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان سبی کو ریسکیو نہیں کر سکت تھا یہاں پہ آنے والے جہاتر لوگ اس پیوریفائن ڈیمونی ہلوٹس فلیم کی پیچھے ہیں یہاں پہ سبی کو کمپیٹیٹرز بولا جا سکتا ہے جی ان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کائنڈنیس بعد میں اس کے لئے پریشانی کا کارنٹ بنے جی ان اور یالو اس شگاہ پہ لمبے سمجھے تک نہ رکھیں وہ لگتا دور جاتے رہتے ہیں کچھ مرس تک آگے بڑھنے کے بعد وہ اس فوق والے ایریا سے باہر آ گئے تھے اس فوق سے باہر آنے کے بعد یالو اور جی جان اپنے آپ کو کافی لائٹ محسوس کرتے ہیں ان کی نظریں اپنے پیچھے اس ٹرین سے کریم وائٹ فوق کی طرف دیکھتے ہیں جی ان پیچھلے انسیڈنس سے کافی ٹچھوکا تھا جب دونے اس دویں سے باہر آ جاتے ہیں ایک خوشی سے بریواج ان کے کانوں میں انٹر کرتی ہے وہ باز کہتی بیگ بودہ جی ان جب جی ان اپنے سر کو اٹھاتا ہے اس سے سامنے ایک بڑا سا پریٹ فارم سسپینڈڈ دیکھایا دیا تھا اور اس حفید رنگ کی پریٹ فارم کی انت میں ایک بڑا سا سفید رنگ کا دروازہ ہوتا ہے اس سمیں زنر کا گروپ اس پریٹ فارم کی اوپر اکٹا ہو چکا ہوتا ہے ان سبی کی کوشش سے بری آنکھیں یالاو جی ان کو دیکھتی ہیں جو کہ فوق سے باہر آ گئے ہیں زنر جیا اور بکیوں کو دیکھ کے جی ان یالاو سے آنکھوں بات کرتا ہے جو اس کی آنکھوں کو پھر سے فلیم کور کرتی ہے وہ پاتا ہے کہ سامنے کے اریا بلکل بدلہ نہیں ہے لگتا ہی الیجن نہیں ہے اس چیز کو ریلیس کر کے جی ان کافی کوش ہو جات ہے وہ سبی سے پوچھتا ہے کیا تم سبی ٹھیک ہو جی ان کو دیکھ کے زنر کی ٹولی فٹاک سے آگے آتی ہے زنر کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں ان ایکسپیکٹڈ بات ہے کہ یہ پیوریفائن ڈیمونی ڈوٹل فلیم اس نائٹ میر ہیولی فوق کو ریلیس کر سکتی ہے لگتا ہے پیچھل ایک آجار سالوں میں اس کی سٹین کافی بڑھ چکی ہے جی ان پوچھتا ہے نائٹ میر ہیولی فوق اس ان کے سائیڈ میں کڑے گھوڑ ہیں نائی سمائل کے ساتھ ایکسپین کرت باتا ہے جس میں ایکسپورٹ ہمیسہ مزا کے لیے بسے رہ جاتے ہیں یہ پیوریفائن ڈیمونی ڈیمونی ایلٹل سکل تھے کہا جاتا ہے کہ پیوریفائن ڈیمونی 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 سکل سنٹ نے ایک بار اس سکل کا یوس کر کے پوری سٹی کو کور کر لیا تھا اس سیار کی لوگ ایسا فیل کرتے ہیں جیسے بھی اس جگہ پہ ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں جب وہ فوق پوری ترہی سے بکھر گیا تھا تب ہی سب ریلیس کرتے ہیں کہ یہ تو بس ا سپنا ہوتا ہے گونہ نائے سائے کرتے ہو بھولتے ہیں رومرز کے ساتھ سے پیوری فائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم ایک ایسا سال پہلے اس دو سکل کا یوز نہیں کر باتی تھی ان ایکسپیکٹیڈ بات ہے کہ اس بار اتنی یادہ پاورفول ہو چکی ہے لگتا ہے ہماری ایٹرپ اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے پیوری فائنڈ ڈیمونی لوٹس انڈ اس نام کو سن کے جیان دوار سے اس لائٹ کلسٹر کو یاد کرتا ہے جو کہ اس کے دیما کے اندر ہے اس لائٹ کے کلسٹر کو پیوری فائنڈ ڈیمونی لوٹس انڈ نے کریئیڈ کیا ہوگا لیکن جو چیز جیان کو سرپائز کر رہی تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ لائٹ کا کلسٹر جو کوئی پیوری فائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم سے ریاک کر رہا تھا وہ اس ریل میں انٹر کرنے کے بعد ایک دن سانت ہو گیا ہے جیان کیاں کے چار طرف دیکھتی ہیں وہ ڈسکور کرتا ہے کہ اس کے گروپ کے علاوہ اور کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ پوچھتا ہے کہ باقی لوگ کہاں پہ گئے زندر بتاتی ہے یہ ریل میں پیوری فائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم کی دنیا ہے جس پر ہم نے اس کریک میں انٹر کیا ہم اس کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں ہماری لوکیشن کیا ہونے والی ہے یہ پیوری فائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم ڈیسائیڈ کرے گی گناہ نائے اپنے سے کوئی علاقی بولتے ہیں اس نے ہمیں جانبوجھ کے یہاں پہ ساتھ میں آنے دیا ہے یہ ریل ہم سچ میں بہت ہی مسٹریریس ہیں اس سے پہلے میں ٹیسٹ کر چکا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں نے پایا کہ اگر میں فورس فولی سے ریل سے بھار جانے کوئش کرتا ہوں تو مجھے خطرناک بیکلیش کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جگہ ایک بہت ہی مجبور جیل کی طرح ہے اس سے بریک کرنا ایک دیم ایمپوسیول ہے ترنتی ان کی آکے دیکھتی ہیں اس بڑے سے بند دروازے کو وہ کہتے ہیں ہمارے کلین کے انسیسٹر کے حساب سے یہ سیم سیچیوشن پہلے کریٹ ہوئی تھی اگر ہم اس بڑے سے دروازے کے پار جا پاتے ہیں تو پھر نیچولی ہم پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم کو دیکھ پائیں گے لیکن اس دروازے کے پیچے بہت ساری ڈینجرز ہوں گے اگر ہم سچ میں پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آپسکلز کو پار کرنا ہوگا جیان سیریس ایکسپریشن کے ساتھ بولتا ہے اس جگہ کو پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم نے جانبوری کے سیٹ اپ کیا ہے آگے آنے والی پریشانی آسان نہیں ہونے والی ہیں جس ان کی گونہ نائی ہسنے لگے تھے وہ کہتے ہیں جگہ پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم کی تیٹری ہے اگر ہم اس کی ایکچول باڈی کو دھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی رولز کو فالو کرنا ہی ہوگا وہ اور کچھ بولنے ہی بالے تھے تب ہی وہ سینس کرتے ہیں کہ ان کے آس پاس کا سپیس اگتہم فلکچویٹ ہوئے لگا ہے ایک تیریفائنڈ لیول کا ٹیمپرچر ان سبھی کو گیٹ لیتا ہے بدلتی ہی اس سیچیوشن کو سینس کر کے گونہ نائی چلہ کے بولتے ہیں ہمیں کیریفول رہنا ہوگا افکورس ان کا ریمائنڈر بہت ضروری نہیں ہوتا اس سمیں سبھی پہلے سی کافی کوشش ہو جو گئے تھے ان کے لئے ٹاکیاں سپیس کے ڈسٹورشن کو دیکھتے ہیں یہ ڈیمونک فلیم ریلم کو زیادہ ہی مسٹریوس ہے اس جگہ پہ ایک چھوٹی سی گلتی جان لے سکتے ہیں جسی کریک لائنیں پیر ہوتی ہیں اس پاس کا سپیس اور بھی ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے ان سپیس کے کریکس میں سے ویو آفٹر ویو کریم ویڈ فلیمز بہر آئے لگتی ہیں کافی یلی کے ہیون فگرز جنہیں کریم ویڈ فلیمز نے کور کر کے رکھا تھا وہ ایک دم سیلالاو کی طرح ان کریکس میں سے بہر آ جاتے ہیں پلک چپکتے ہی پورا آسمان ان فائر ہیون فگرز سے بھار گیا تھا ان فگرز کے تین باتیں کومن ہوتی ہیں ان سبھی کو ان کریم ویڈ فلیمز نے کور کر کے رکھا تھا اور ان سبھی کے ہاتھ میں بڑے بڑے فائیس پیرز ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ایموشنلس طریقے سے جیان کے گروپ کو دیکھ رہی تھی اتنے سارے فائیر ہیون فگرز کو دیکھ کے جیان کی آنکھ ایک دم چونک سے بھر جاتی ہیں جب وہ سینس کرتا ہے کہ ان کی باڈیس ایک دم ریال ہیں اور ان کی اور اتنے پاورفل ہیں جیان ایک دم چونک جاتا ہے گونہ نائی ان سارے فائیر ہیون کو دیکھ کے ایک ڈیپ آواز میں کہتے ہیں تم سب بھی کیورفل رو یہ سارے کے سارے فائیر سلیفز ہیں یہ پہلے ہماری طرح ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے لیکن ابھی نے پیور ریفائیڈ ڈیمنی روڈس فلیم نے ریفائیڈ کر لیا ہے یہ ایک طریقے کے پاپیٹ بن چکے ہیں گونہ نائی کے موسی جسٹ آواز بار ہی آئی تھی تب ہی دسہن جار فائیر پاپیٹس ایک دن تری سے روڈ کرتے ہیں سوشنگ ساؤنڈ کے ساتھ یہ جیان کی ٹولی کی اوپر ٹوٹ پڑھ رہتے ہیں ان کا مومنٹم بہت ہی بیانک ہوتا ہے ایسی فائیر سلیپز کی آرمی کو دیکھیں جیان کا چہرہ بھی کافی سیریس ہو جاتا ہے اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے ایک ٹیریفائنگ فورس فیلی تھی ترانتی سوکے قریب پپیٹس ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں جب جیان اپنے اٹیکس کو کرنا شروع کرتا ہے یہ دیکھنے زندر اور باقی لوگ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پہ موجود کسی کی ویسٹرین دو شین سے کم نہیں ہوتی نیچو اسی بات ہے کہ ان کے اٹیکس ایکسٹریم بھی پاورفول ہوں گے آسمان میں پٹاکوں کی طرح یہ سارے سارے فائیر فیگرز فٹ رہے ہوتے ہیں لیکن ریگارڈلیس جیان کی ٹولی جہاں کتنی اٹیکس کا یوز کر رہی ہو اس سپیشل کریکٹ میں سے انگرد فائیر سلیز باہر آتے رہتے ہیں ان کا کوئی انت نہیں ہوتا ایسے سین کو دیکھ کے گونے نائے ڈیپ آواز میں کہتے ہیں اس طرح کے سے ہمارا کام نہیں چلنے والا ہمیں اس دروازی کے اندر جانا ہوگا یہ سنکے جیان کی بہن سمٹ جاتے ہیں وہ کچھ سمیہ کے بعد نوڑ کر کے بولتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کے مجھے شرط بار آتے ہیں اس کے پیر اگر اٹھے زمین سے پریس ہو گئے تھے اور اس کی بوڑی کسی روکٹ کی طرح آگے چلی آتی ہے جو بھی فائر سلیپس اس کے سوفیڈ کے دائرے میں آتے تھے ان کا نام اور نشان نہیں بچ تھا کہ جیان کی ٹولی کو ان فائر سلیپس کی سینہ کے بیچ میں سے آگے بڑھنے میں کوئی پریشائی نہیں ہوتی یہ سب ایک ایک بام اٹیک کو ریلیز کرتے ہیں سامنے کا راستہ ایک دم صاف ہو جاتا ہے سامنے کے بند دروازے کو دیکھ کے جیان کی ٹولی اپنے دیکس کو کمبائن کر کے ریلیز کرتے ہیں بینک ساؤنڈ کے ساتھ وہ دور ایک دم کریک ہو گیا تھا جیسے وہ دروازہ ٹوٹتا ہے وہ انگرد فائر سلیپس وہی پر رکھ جاتے ہیں یہ سب یہ آسمان میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں گونہ نائے کہتے ہیں لیٹس کو ہماری کلین کے انسیسٹر کے حساب سے اس ڈیمونک فلیم ہال کے اندھ میں ہمیں ڈیمونک فلیم ملے گی یہ سنکہ یالوکی گروہ بھی آنکہ جیان کو دیکھتی ہیں اب یہ جیان کے چارے کو سیریس نائے سے کور کر کر رکھا تھا اس کی نظریں پیچھے کی انگرد فائر سلیپس کو دیکھتی ہیں پھر وہ سامنے کے بڑے دروازے کو دیکھتا ہے ایک پل کے بعد نوٹ کر کے بولتا ہے ہمارے پاس اور کوئی ویکلپ نہیں ہے جیان کو اگری کرتی ہو دیکھ گونہ نائے کا شریر آگے بڑھ گیا تھا زندر اور بکی لوگوں نے فالو کرتے ہیں سب ہی کچھ طریقے سے آگے جاتی ہو دیکھ جیان کے آئی براوس نیٹ ہو چکی ہوتی ہیں پیچھے رہنے کا سیمپل مطلب یہ ہے کہ اسے انگرد فائر سلیپس کا سامنا کرنا ہوگا اور اگر وہ ایسی سیجویشن سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتا نہ جانے کیوں لیکن جیان کا دل اندر سے کافی انیزی فیل کرتا ہے جس جیسے سمیں اور بھی آگے بیٹھتا جاتا ہے اس ڈیمونی فلیم ریلم کی میسٹری صور بھی بڑھتی جا رہی تھی سین دکھا جاتا ہے سپیشش ہال کا اس سمیں سکوئر کے اوپر قریب دس ہزار سے زیادہ فائر پوپیٹس کے سینہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے بھلے ہی بالکل ساونڈ کو ایمیٹ نہ کر رہے ہو لیکن اس پورے ایریا میں ان کے ایکسٹریم لی فائٹنگ اور کو سینس کیا جا جاتا ہے کچھ ہی سمیں میں ان کا اور ایک دوسرے مرج ہو کے ایک بہتی بڑے فائر ڈرائگر میں ٹرانس فارم ہو گیا تھا اسی دن فائر سلیپس کی اوپر جا کےٹھ کی جاتا ہے اس کی ویسے زیریا کے ٹی ایم پیچے پھر سے رائز ہو گیا تھا اس سمیں جین کی ٹولی ایک کونی میں ہوتی ہے اس سمیں جین اپنی بہنے سے کوڑ کر رکھی تھی وہ اس ہال کی فارمیشن کو سٹیڈی کر رہا تھا ایسی سیچیوشن کو اس نے پہلے بار نہیں دیکھا ہے جب سے جین کی ٹولی اس بڑے سی دروازی کے اندر گئی ہے اس کا ایسے کئی ہال سے سامنا ہو جھوکا ہے لیکن جیسے جیسے وہ آگے پروگریس کرتے آتے ہیں یہ فائر سلیپس اور بھی سٹرونگ ہوتے آ رہے تھے جین سنس کرتا ہے کہ اس سمیں اس کے سامنے یہ فائر سلیپس ہیں ان میں سے کسی بھی سٹین دوزن سے نیچے نہیں ہے بھلے جین کی گروپ کے سامنے ایک دوزن کی کوئی اوقات نہ ہو لیکن جب ان کے نمبر دسیوں ہجاروں میں چلے آتے ہیں تو پھر ان کا سامنا ایک لیڈ دوزن کو بھی دیان سے کرنا ہوگا خاص کر جب یہ سارے سارے فائر سلیپس ایک دوسرے سے پرفیکٹ تریجی سے کوپریٹ کر رہے ہو ان کی کمپائن سٹین کافی فریٹنگ لیور پہنچ چکی ہوتی ہے جین گونینائی کی ضرب دیکھ کے بولتا ہے ایلڈ جیو کیا سچ میں ہمارے اس طرح کے ساگے بڑھنی سے کوئی حل نکلنے والا ہے بھلے جیان کا گروپ کافی پاورفول ہو لیکن اگر وہ ان اینڈلیس ہالز کا سامنا کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے شریع کی دوکھی کبھی نہ کبھی ایکزاؤس تو ہو جائے گی اس جاکہ نیچل انرجی میں وہ ڈیمونیک فلیم ملی ہوئی ہے اسے آسانی سے ایبزورپ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے اگر کوئی دو شینگ بھی اسے زیادہ ایمانٹ میں ایبزورپ کر لیتا ہے اس کے فائر سلیہ میں بدلنے کی چانسز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے گو نینہ اپنے سر کو ہلاتی ہو بولتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی وکلپ نہیں ہے اس پیوریفائن ڈیمونیک لوٹس فلیم کے ہزاروں سالوں تک اس ریلم کو منیج کرنے کی وجہ سے جگہ بہت ایترہ ڈینجرس ہو چکی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر باقی لوگ اب تک اسے کیپچر کر چکے ہوتے یہ سنکہ جیان اور بھی پریشان ہو جاتا ہے لیکن اسے میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا یہ ڈیمونیک فلیم ریلم سچ میں کافی ارجیب ہے جیان کی ٹولی بس ایک جگہ سے آگے بڑھ پاتی ہے پچھلی جگہ اپنے ہاں بھی گائے ہو جاتی تھی ایسا لگتا ہے کہ بڑا سا انیویزل ہاتھ ان کے پیچھے کی جگہوں کو موو کر رہا ہے جس سے لگاتر آگے بڑھ سکیں جیان پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے جب آپ کے انسیسٹر اس ڈیمونیک فلیم ریلم میں آئے تھے کیا تب بھی انہیں انہیں افٹسٹیکلز کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے جواب میں گونہ نائی ہاں بول دیتے ہیں یہ سنکہ جیان کی آنکہ فلیکر ہوتی ہیں وہ پوچھتا ہے کہ ایک ہزار سال پہلے کی پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم سٹرونگ تھی یا پھر ابھی زیادہ پاورفر ہو چکی ہے اس سوال کو سنکہ گونہ نائی کو سمیں تک ہیزٹریٹ کرتے ہیں لیکن وہ انتھ میں سائی کر کے بولتے ہیں ہالانکہ ایک ہزار سال پہلے اس پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم کو کوئی بھی کیپچر نہیں کر پایا تھا لیکن تب بھی اسے سیریس انجریز کا سامنا کرنا پڑا لیکن مجھ لگتا ہے پھر ایک ہزار سال کی سمیں میں یہ پوری طریقے سے ریکاور ہو چکی ہوگی اور تو اس نائیٹ میر ہیولی فوق کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ کی پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم کی پاور بڑھ چکی ہے جو ان اوپر بڑے سی ہال کو دیکھ کے بولتا ہے تو پھر بات ایسی ہے وہ کہتا لگتا ہے یہ پیوریفائنڈ ڈیمونی لوٹس فلیم ہم سب کو کٹ پتلی کی طرح بنا کر کھیل رہی ہے یہ سنکہ سوئی کی بہن سیکوٹ جاتی ہیں ہیولی فلیم کی دورہ اس طریقے سے کنٹور لونا یہ کوئی بھی ایک سائپ نہیں کر سکتا تھا جان تھوڑی دیتے سوچنے کے اور اپنے ہاتھ کو ویو کرتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں لگتا ہے آگے بڑھنا ہوگا اس کمانڈ کو سنکے سبھی لوگ تھوڑے سے چونک جاتے ہیں لیکن کوئی بھی ہیسٹیٹ نہیں کرتا ان سبھی اٹیک سیم ٹائم میں ریلیز ہو گئے تھے اس ہال کے اندر جو ہی فائر سلیب کی آرمی ہوتی ہے اسے ایک ہی سیکنڈ کے اندر کرش کر دی جاتا ہے جس کے ورید سبھی کئی لائٹ فگرس میں ٹرانسفورم ہو کے اس ہال کے اندر میں آجاتے ہیں کچھ اسی طریقے سے ایک رال ڈسٹروی ہو گئے تھا آگے کافی سمیں تک جان کی ٹوئی لگتا ہے اس پروسس کو کنٹیونیو کرتی رہتی ہے لیکن یہ کام کفی ہے تھا منورٹسنس ہوتا ہے ارے مطلب ایک ہی ایسا بور کرنے والا کام ہر ایک ہال ان سیم فائر سلیب سے بھرا ہوا تھا بس فرق ان فائر سلیب کی سٹیند کا ہوتا ہے جیس جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی سٹیند بھی بڑھتے جا رہی تھی پچھلے وار کی کلیش میں تو انسیسٹر ہوئی ان کو بھی اس فائر سلیب آرمی کا سامنا کرتی ہوئے تھوڑی سے انجریز کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ باقی لوگ تو تھوڑے بیٹر ہوتے ہیں لیکن کسی کے چہرے پہ بھی ریلیف بل ایکسپریشن دیکھا نہیں ہے سکتا یہ جتنا کسی الیٹ دو شنگ سے فائٹ کرنے میں تھکتے اتنا یہ ایکسپریشن لگاتر آگے بڑھنے سے ہو رہا تھا یہ سبھی فیل کرتے ہیں کہ ان کے شریک کی انرجی کم ہو چکے ہیں سینشپٹ ہوتا ہے جیان کی طرف اس میں جیان کے چہرے پہ کوئی ایموشن دیکھا نہیں ہے سکتا اس کا ایک پام آگے بڑھتا ہے بینک سامنے کے دروازہ ٹوڑ گیا تھا چارہ طرف پتھر وغیرہ بکھرتے ہیں پھر سے ایک بڑا سا ہول اپیر ہو گیا تھا اس لارج ہول کو پھر سے دیکھ کے سبھی کمن ہوتا ہے کہ اب وہ یہی سے باپس لوٹ جائیں کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان سبھی افشٹیکلز کا انتھ کہاں پہ آئے گا تب اس جیان کی آکے لارج ہول کو دیکھتی ہیں اچانک سے اس کے وہ میں سے ہاں والی آواج بار آتی ہے وہ پاتھا ہے کہ اس کے سامنے کا ہول اکتم کھالی پڑا ہے ایسے برلاو کو زنر بھی ڈسکاور کر لیتی ہے وہ کہتی کہ اپنے سارے افشٹیکلز کو پار کر لیا لیکن یہ سنکے گون این آئی تو اپنے سر کو ہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس سامن کی آنکھیں اس ہول کے میڈل پر دیکھ رہی ہوتی ہیں اس جگہ پہ ایک سوکا سا فیگر کھڑا ہوا ہوتا ہے بس سجی بات یہ تھی کہ اس کی بڑی کو فلیم نے کور کر کے نہیں رکھا تھا اس کی دونوں آکھیں بند ہوتی ہیں اور اس کا شرح ایک باری ورگم سے اور ہی کو ریلیس کر رہا ہوتا ہے اچانک سے ہم گون این آئی اور جیا کی بڑی کو ٹریمبل ہوتی ہو دیکھتے ہیں ان دونوں کے چیرے پہ ایک گریب ایکسپلیشن فلیش ہوا تھا وہ کہتے ہیں فورسٹر دو شینگ حالانکہ ان دونوں کی سٹین بھی فورسٹر دو شینگ پہ ہے لیکن جو سکینی فگر ہال میں موجود ہے اسے دونوں کافی دنجرس فیلنگ فیل کرتے ہیں جن ڈیس بلیف سے وری آواز میں کہتا ہے کہ یہ بھی فائر سلیب ہے آخری پیوریفائن ڈیموائی لوٹس فلیم کتنی پاورفول ہے یہ ایک چلی میں ایک فورسٹر دو شینگ کو ہی فائر سلیب میں بدل پائی ہے اس سمیں گون این آئی کے چہرے پہ بہت ہی گریب ایکسپلیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسے پوچی طریقے سے ایک فائر سلیب نہیں کھا جا سکتا چونکہ یہ اپنی انٹیلینس کو فزیز کرتا ہے اگر پیوریفائن ڈیموائی لوٹس فلیم کی طورہ کنٹرول کرے جانے والے باکی کے فائر سلیب سے سے کمپیر کیا جائے تو اس کے پاس ایک قطق اپنی آجاتی ہے گون این آئی کہتے ہیں لگتا ہے یہ آخری ٹیسٹ ہے اگر ہم اسے پار کر پاتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے پیوریفائن ڈیموائی لوٹس فلیم دیکھ جانے چاہیے جن اپنی ایپ راؤس کو نٹھ کر کے بولتا ہے یہ آسان نہیں ہونے والا بھلے ان کی لائن اپ کافی سٹرونگ ہو لیکن اس فورسٹر دو شین کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہونے والا جیہا اپنے ہاتھوں کو فیلا کے جان سے بولتی ہے اب کیونکہ ہم یہاں پہ آج چکے ہیں پیچھے جانے کا ہماری پاس راستہ نہیں بچا تو انتی اس کی پٹی آنکے دیکھتے ہیں گون این آئی کو وہ ایک آلت سے بھری آواز میں کہتی ہے ہم دونوں کو ساتھ میں کام کر کے اسے جلی سے فینش کر دینا چھئے میں پوری طریق سے ایریٹیٹ ہو چکی ہوں اس سے سجاہو کو گون این آئی رجیکٹ نہیں کرتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اکیلی اپنی سینٹ پر ریلائی کرتے ہوئے اس کے نی فگر کو ہرانا نکلی ہے بہت مشکل ہوگا جہاں اپنے ہاتھ کو ویپ کر کے بولتا ہے ہمیں اپنی سراؤنڈنگ کا دھیان رکھنا ہوگا سبیلوک ہال کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں سبیلوک ہوں اس کے نی فگر کو گھر لیتے ہیں وہ این پہ جی اور گون این آئی اس کے سامنے لینڈ کر جاتے ہیں جب سبیلوک ہوں نے اپنے پیروں کو رکھ لیا تھا ہم اس کے نی فگر کی بند آنکھوں کو کھلتے ہو دیکھتے ہیں اس کی ان کالی آنکھوں میں کوئی ایموشنز دکھائی نہیں دیتا لیکن ہاں ان آنکھوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کسی جندہ انسان کے آنکھ ہیں یہ باقی فائر سلیپ کی طرح نہیں تھی لیکن چاہے کچھ بھی ہو یہ سبی کو چل فیل کرواری ہوتی ہیں خاص کر اس فگر کی نظریں ہوتی ہیں گون این آئی اور جیا کی طرف دونوں پارٹیز میں سے کوئی بولتا نہیں ہے لیکن ایٹموسفیر کا ویدہ ہیوی سا ہوتا جاتا ہے پاس آنے کے بعد جیان کو اس فگر کو دیان سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کے نیز فگر نے ایک دم نورول کپڑے پین کے رکھے ہوتے ہیں وہیں پہ اس کا چارے ایک دم سٹیف تھا اس پہ کوئی ایکسپریشن کو دیکھا نہیں سکتا جب جیان کا جانے اس کی کوڑ اور انڈیفرینٹ آنکھوں پہ جاتا ہے ہم اچانک سے اس فگر کو اپنی ہاتھ کو کلینج کرتی ہو دیکھتے ہیں زمین بینگ ساؤنڈ کے ساتھ ایک دم ٹریمبل ہو گئی تھی نہ جانے کہاں سے ایک دس فٹ بڑی لال لنکی کلاری اپیر ہوتی ہے اتنی بڑی کلاری کے سامنے یہ سکینی فگر کافی عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ دھوکلا پدلہ سا بندہ کیسی تیریفائن انرجی کو کنٹین کرتا ہے اسے سب ہی لوگ سینس کر پا رہے تھے جیان گریف ایکسپریشن ہی ساتھ بولتے ہیں انسان پاورفول ہے اس نے کبھی سپنوں میں بھی میجن نہیں کیا ہوتا کہ پیوری فائن ڈیمومیٹ لوٹس فلیم بھی اتنے پاورفول ایکسپرٹ کو کنٹرول کرے گی اس سامنے گون اینائی کی آنکہ اس بڑی سی بلڈ کلرڈ ایکس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ایسا لگتا جیسے وہ کچھ یاد کرنی کوشش کر رہے ہیں جب یہ جائنٹ ایکس اپیر ہوتی ہے دونہی پارٹیس کی بس اب کوئی بگواس کرنے کی وجہ نہیں بچی تھی تینوں کی آنکھیں ایک دوسری کو دیکھتی ہیں اگلی پلیمون کی بیچ کا سپیس اگرم کولیپس ہو گیا تھا ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سبھی بروٹل ترگی سے کولائٹ ہو گئے ہیں ان تینوں کے ٹھکرانے سے ریپل کریٹ ہوتی ہے اس کی ویسے جیان کی ٹولی پیچھے چلی آتی ہے اس سامنے ہال کے اندر تینوں فگر چکا چوند کرنے والی سپیر سے فائٹ کر رہے تھے کلینگ کلینگ ساؤنڈ کے ساتھ چارتر چنگاریاں بھی کھرتی رہتی ہیں ہم مکیجنلی تینوں فگرز کو فلیش ہوتی ہو دیکھتے ہیں یہ اتنا مجبوط سا ہال دے دیرے کر کے کتم کریک ہوئے لگا تھا اور یہ کریک لائنز کافی تیسے فیل رہی تھی اس سامنے جیان کی ٹولی کافی دوری پہ جا چکی ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان تینوں دو چین کے ایکسٹرینجز میں ان کے پاس انٹرفیر کرنے کی پاور نہیں ہے تینوں کے فائٹ کرتے سامنے جو ریپلز کریٹ ہوتی ہیں وہ ہی سبھی کو پیچھے ایفیکٹنے کے لیے کافی ہوتی ہیں بھلے گونہ نائی اور جیا ساتھ میں اٹیک کر رہے ہوں لیکن وہ بندہ جو کی لارچ بلڈ ایکس کو پکڑے ہوئے تھا وہ ڈیس ایڈوانٹیج میں دکھائی نہیں دیتا وہ بڑی سی ایکس ہوا میں ڈینس کرتی ہے پوری ہال میں ایک بلڈی سینڈ فیلتا ہے خیر بھلی وہ فگر کافی پاورفول ہو جیا اور گونہ نائی بھی کوئی نورمل ایکسپرٹس نہیں ہوتے جیسے جیسے فائٹ آگے کنٹیونی ہوتی ہے ہم اس کے نئی فگر کو دیر دیرے ڈیس ایڈوانٹیج میں آتے ہو دیکھتے ہیں لیکن جب ہی کبھی کبھی ریٹیلیٹ کرتا تھا اس کی ویسے گونہ نائی اور جیا کی حالت بھی کافی میجریبل ہو گئی تھی اگر سچ میں یہاں پہ ون آن ون فائٹ ہو رہی ہوتی تو ایک دونہ انڈیویجیوز سے اس میسٹریس انسان کے میچ نہیں ہوتے ایک وارفیس سے کلینگ ساؤنڈ کے ساتھ اچھانے اسی تینوں فگر ہال کے میڈل میں کانٹیکٹ میں آتے ہیں کسی سرلاکی طرح ایک فائٹ نیو ساؤنڈ بھی فائلتی ہے وہ فگر جس کے بس پڑی سی کلاری تھی ہم اس کے پیروں کو پیچھے گھسٹتی ہو دیکھتے ہیں اس کا ہر ایک قدم زمین میں بہت ہی گھری گھڑوں کو بناتا ہے لیکن جب اس کے نئی فگر پیچھے جا رہا ہوتا ہے ہم اس کی اُن ڈیفرینٹ آکھوں میں ایک پاگلپن کو جلگتے ہو دیکھتے ہیں اس کے گلے میں سے ایک رور کی آواز باہر آتی ہے اچھا نیسوس کے ایوراوس کے بیچ میں سے ایک لائٹ شوٹ ہوئی تھی جیسے اس سیمبل سوی کے سامنے اپیر ہوتا ہے اس بندے کا اور ایک دم رائز ہوئے لگا تھا لیکن جب جیان کی آکی سجیب سے سیمبل کو دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جیان ویجلی سے ٹکر آ گیا ہو اس کا چیارہ اس میں ڈل ہو چکا تھا وہ کہتا ہے یہ ہماری شاو کلین کا کلین ٹیٹو ہے وہ اچھے سے ریکوگنائز کر پا رہا تھا کہ اس بندے نے جس چیز کو سمن کیا ہے وہ شاو کلین کا یونیک کلین ٹیٹو ہے اس سامنے جیان کی دماغ میں بس ایک ہی سوال ہوتا ہے آخر اس بندے کے بعد شاو کلین کا کلین ٹیٹو کہاں سے آیا اس سامنے جیان کی سٹرنڈ ناک ہے اس کے نیفیور کے فور ایڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کلین ٹیٹو تھا اس کے دل میں بڑے بڑی توفانوں نے جنم لے لیا تھا اگر نورمل سرکمسنسز سے دیکھا جائے تو پورے شاو کلین میں بس جیان ہی وہ ہونا چاہیے جس کے بعد شاو کلین کا کلین ٹیٹو ہے پھر یہ چانک سے اس میسٹیریس انسان پہ کیوں اپیر ہوا جیان کی بجے ساوا جاتی ہے شاو کلین کا کلین ٹیٹو اس ٹیٹو کو زنر کا گروہ بھی پہنچان جاتا ہے ان سبھی کی شاو کلین سے وریاں کے جیان کو دیکھتے ہیں سبھی نے جیان کو شاو کلین کی ٹیٹو کو یوز کرتی ہو دیکھا ہے اس ویسے اس چیز سے وہ سبھی کافی فیملی ارتے ہیں زنر گیس کر کے بولتی ہیں کیا یہ شاو کلین کی ایک انسیسٹر ہے زنر کے سیجیشن کو سن کے جیان اندر سے کام جاتا ہے یہ پیوریفائن ڈیمونی لوٹس لے بہت سیمیس ایکزیس کرتی آ رہی ہے اگر ہم اس کی سچ میں ہیسٹری کی بات کریں تو اس کا اتحار شاو کلین سے ہی پرانا ہے یہ ایمپوسیبل بات نہیں کہ اس اہرا میں اس نے شاو کلین کے ایک 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 سپرٹ کو کیپچر کر لیا ہو یہ سن کے جیان کے دل ایک تم گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے لیکن گارڈن ہرا برا ہو آئی تھا اگلی پل میں اس نے آگ لگ جاتی ہے کیونکہ جو سامنے کا سکینی فگر ہے وہ اس سمیں پیوریفائن ڈیمونی لوٹس فلیم کا فائر سلیف بن چکا ہے جب جیان اپنے خیالی پلاؤ کو پکا رہا ہوتا ہے وہ سکینی فگر جس کی سٹیند بڑھ چکی ہوتی ہے وہ ترنتی اپنی کھلاری کو گھما دیتا ہے ایک فریدنگ وینڈ انجی ہوا کو چیڑتے ہوئے جیان اور گونہ نائی کی انجی بیری سے آگے ٹک رہا آتی ہے اس ٹیریفائنگ فورس کے سامنے وہ انجی بیری اگرم دہی کی طرح ہوتا ہے جیسے اٹیکس میں ٹک رہا آتا ہے ہم اسے ترنتی شیٹر ہوتی ہو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیان اور گونہ نائی کو کافی ہی بھی انجیریز کا سامنا کرنا پڑا ہے ترنتی ان کے چیرے سے رنگ اڑتے ہیں یہ کئی قدم پیچھے لیتے ہیں ان کا ہر ایک قدم ایک ڈی فروٹ فرنٹ کو چھوڑ رہا تھا جیان اور گونہ نائی کو ایک اٹیکس میں پیچھے فورس کر دینے کے بعد وہ اس کی نیفی کا تب بھی نہیں مانتا اس کی بڑی موو ہوتی ہے وہ دونوں کے سر کی اوپر اپیر ہو گیا تھا اس کی وہ عجیب سی بڑھ کلڑ ایک ایک سیزلنگ ساؤنگ کی صد ہوا کو چیرز دیتی ہے یہ اپنے ساتھ ایک دسٹرکٹیف فورس کو لکھے گونہ نائی ہو جیا کی طرف حیک ہو گئی تھی کھر جب یہ کلڑی نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے تھوڑی سی دوری پر کھڑے جیان کی آنکھیں لگتا فلکر ہو رہی ہوتی ہیں ترنتی جیان اپنی دھاتی میچتا ہے اس کی بڑی فلیچ ہو کے گونہ نائی ہو جیا کے سامنے اپیر ہو گئی تھی دہ سیم ٹائم اس کے ماتے پہ بھی ایک لینٹیٹ ہو جاتا ہے وہ انورمس بلڈ کلڑ ایکس لگاتا جیان کی آنکھوں میں میکنی ہو رہی تھی لیکن جب بھی لال رنگ کی کھلاڑی جیان کی کھوپڑی سے آدھے فورس کی دوری پہ تھی یہ چانہ سے وہی پہ تھم جاتی ہے اس کے نی فگر کا وہ انیوجولی کولڈ اور انڈیفرینٹ چیرہ فائنلی ایک فلکچوشن کو دکھاتا ہے اپنے سر کی اوپر لٹکریز بلڈ کلڑ ایکس کو دیکھ کے جیان کو اپنے دن میں ریلی فیل ہوئی تھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کے دل پہ سے ایک بڑا سا بوجھ ہٹ گیا ہو اس کے ہاتھ میں جو فائل اٹس تیار ہو گیا تھا ہم میں سے چپ چاپ سے بکھڑتی وہ دیکھتے ہیں جیان اپنے سر کو اٹھاتا ہے اس کی آنکھیں اس کی نی فگر کے چیرے کو دیکھتی ہیں جو کس طرح میں کھویا کھویا ایسا لگ رہا تھا ایسا لگتا ہے جیسے یہ دکھلا پتلا انسان کو شیاد کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں جیان دونوں ہاتھوں کو کپ پر کے ڈیپ آواز میں کہتا ہے ایلڈر کیا میں آپ کے نام کو جان سکتا ہوں میں شاہو کلین کا میمبر جیان ہوں شاہو کلین جب جیان کی موں سے آواز باہر آئی تھی ہم اس کی نی فگر کے ان کھوئی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سی ریپل کو دیکھتے ہیں ترنتی اس کی نظریں سامنے کے جیان کی اوپر گئی تھی دھیرے دھیرے اس کے دل میں ایک میسٹیریس سا کنیکشن بن جاتا ہے یہ جو اپنی اپنی سے فیلنگ ہوتی ہے اس میں شاہو کلین کی بیڈلائن کا ٹیسٹ تھا اس کی نی فگر اپنے موں کو کھولتا ہے اس کی وہ سوکی ہوئی آواز باہر آتی ہے تم شاہو کلین کے میمبر ہو جیان ترنتی نوڑ کرتا ہے صاف طور پر سیچویشن کو دیکھ کیسا لگتا ہے جیسے میسٹیریس انسان شاہو کلین سے ریلیٹیڈ ہو لیکن جیان کی دل میں خوشی کے لیر فیلی ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے فیلیر کے اگلے شب اس لیر کو اگر جمع دیتے ہیں لگتا ہے اب اس کی یاد داس باپس نہیں آئی ہے وہ کہتا ہے میں کون ہوں لیکن جب جیان اپنے انسیسٹر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے سچانک سے ایک شوک سے بھری آواز آتی ہے وہ آواز کہتی تم شاو چین ہو بلڈ کلرڈ ایک شاو چین جیان ترنتی پیچھے مرتا ہے اسے گونہ نائی دکھائی دیتے جن کا چہرہ اس سامنے شوک اور ڈس بلیف سے بھرا ہوا تھا جیان کہتا شاو چین اس نام کو سنکے وہ سکینی فگر بڑ بڑا تھی وہ بولتا ہے شاو چین تب وزنر بھی فٹک سے پاس مہا جاتی ہے وہ پوچھتی ایڈڈر کو کہ آپ ان ایڈڈر سے پہلے بھی مل چکے ہیں گونہ نائی اس سکینی فگر کو دیکھے بولتا ہے نہیں میں ان سے پہلے ملا نہیں ہوں لیکن میں نے کلین کی انشنٹ بکس میں اس بلڈ کلرڈ ایکس کو دیکھا ہے ایک بہت شاو کلین میں ایک بہت ہی آتسرینڈنگ انسان کا جنم ہوا تھا اور روجی ستیار کا استعمال کرتا تھا وہ ایک بہت ہی بڑی بلڈ کلرڈ ایکس ہوتی ہے اور اس انسان کا نام تھا شاو شین گونہ نائی کہتے ہیں شاو شین شاوکن ٹیلینڈ کو بزارس کرتے تھے انہیں شاو زون کا کزن بولا جا سکتا ہے لیکن شاو شین کو فالتو کے بندوں میں بڑنا بلکو اچھا نہیں لگتا تھا انہیں آزادی بہت پسند تھی جب تک جدو کی کونڈنیٹ میں ان کا نام فیلا تب تک ان کی لالوں کی کلارڈی نہ جانے کتنی لوگوں کی جان لے چکی تھی لیکن ایک دن بنا کسی کارن کے یہ ڈسیپئر ہو گئے ریگارلہ شاو گلینڈ نے ان کے بارے میں کتنا بھی سرچ کیا ہو ایسا لگتا ہے شاو چین اس دنیا سے گائے بھی ہو گئے لیکن بڑی انیسپیکٹڈ باتیں کہ وہ یہاں پہ اپیئر ہو گئے تب ہی ایسا لگتا ہے جیسے گونہ نائی کے کچھ یاد آ گیا ہے وہ جاناں کسی بولتے ہیں تب ہی میں کہوں جیسے ہی شاو چین مسنگ گئے تھے اس کے ترنتی بعد پیوریفائن ڈیمونی لوٹس فلیم کی کور فیل گئی تھی اس ایکسپلیشن کو سنکے جان کی بہن سکوٹ جاتی ہیں انسیسٹر شاو زون کے کزن اگر اس طریقے سے ان کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو شاو چین جان کے انسیسٹر کہلائیں گے گونہ نائی جان کے پاس جا کے سائی کر کے بولتے ہیں لیکن کیونکہ شاو چین ڈسیپئر ہو گئے تھے اس کے ویسے شاو کلین کی گریٹ کلائمیٹی کو آوائیڈ کر پائے اب اسے بلیسنگ کہا جائے گا یا پھر ڈیزاسٹر یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ سنکے جان اکتم سانت ہو جاتا ہے اس کے آنکے دیکھتی ہیں شاو چین کو جو کہ شاو کلین کی ایک انسیسٹر ہے ابھی شاو چین کے چیرے پر صاف طور پر سٹرگل دیکھا جاتا تھا ایسا لگتا ہے وہ کسی چیز کا بھروت کرنی کو اجھ کر رہے ہیں شاو چین کے چیرے کو دیکھیں گونہ نائی چلا کے بولتے ہیں یہ پیوریفائنڈ ڈیمانی لوٹس فلم کی کنٹول کو ریسٹ کرنی کوش کر رہے ہیں ابھی شاو چین کے ہاتھ میں ان کے وہ جائنٹ ایکس ہوتی ہے اور ان کا سری لگاتر کام پھ رہا تھا ان کے سری کے سارے رونگ ٹو میں سے وہ کریم وائٹ فلم لگاتر بھار آ رہی ہوتی ہے ایسے سین کو دیکھیں جان کا ایکسپرشن بھی چینج ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ پیوریفائنڈ ڈیمانی لوٹس فلم کسی میتھل کا یوز کر کے شاو چین کو پھر سے کنٹول میں کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی جان کو بتا نہیں ہوتا کہ وہ شاو چین کی ہیلپ کیسے کر رہے ہیں اکھرکار یہ ڈیمانی فلم شاو چین کی باڈی کے اندر فارم ہوئی ہے اپنے آپ کو اتنا ہیلپ لیس با کے جان اپنے ماتے کو رگڑنے لگتا ہے اس کے مائنڈ کے اندر جو لائٹ کلسٹر تھا اس طرح میں اس میں سے کھلکی سے فلکچویشن باہر آتی ہے اس لائٹ کلسٹر کو اس طریقے سے موب کرتی ہو دیکھ جان بھی کتم چونک جاتا ہے وہ چپ چاپ اس فلکچویشن کو سینس کرنے لگا تھا اچانک سے ہم اس کے آنکھوں کو خوشی سے بھڑتی ہو دیکھتے ہیں جان اچانک سے کامتے ہو شاو چین کی طرف آگے بڑھنے لگا ہے یہ دیکھ کہ وہ چلا کے بولتی بگ بڑھ جان پیچھے زندر کی آواز کو سنکے جان اپنے ہاتھ کو ویو کر دیتا ہے اگلی پل وہ شاو چین کے سامنے پرکٹ ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ شاو چین کے کندے مجھا کے ٹکر آتا ہے جیسے جان کے ہاتھ نے انہیں ٹچ کیا تھا اچانک سے شاو چین کی وہ ٹریمبل ہوتی بڑی رک جاتی ہے ان کے شریع سے جو کرین وائٹ فلیم باہر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی سمیہ ڈسپیر ہو چکی تھی ابھی شاو چین گری گری سانس سے لے رہے تھے ایک پل کے بعد ان کی نظریں آتی ہیں جان کے فوریڈ کے کلین ٹیٹو کے اوپر ان کے چہرے پہ کافی کمپلیکیٹر ایکسپیشن فلیش ہوتا ہے وہ ایک ہور سا آواز میں کہتے ہیں ابھی شاو چین کیسا ہے جان کچھ سمیہ تک سانت رہتا ہے پھر وہ سوفٹ آواز میں کہتا ہے اب ہمارا شاو چین ایکزیس نہیں کرتا جس کے بعد شاو چین کی جو بھی سیچویشن ہے جان شاو چین کو اس کے بعد میں سوڑ سے عمری دیتا ہے جب سے جان نے بولنا شروع کیا تھا شاو چین نے انہیں موگے کھول کے کوئی بھی سوال نہیں پوچھتے لیکن ابھی انہوں نے اپنی دانتی کو اس طریقے سے میز کے رکھا تھا کیونکہ دانتوں سے لگتا ہے کون بہرہ ہوتا ہے وہ فائنلی اپنی کامپتی ہوئے آج میں پوچھتے ہیں تو پھر بھگ بتا شاو جان بھی نہیں رہے شاو چین کو اس طریقے سے اپنی دانتی میز کے نیچے سر کو جوکاتی ہو دیکھ جان بھی ہلکے سے سائے کرتا ہے اسے اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ سمیں شاو چین کے دل میں ایک بہتی گیری نفرت بھری ہوئی ہے لیکن اگر تب شاو چین کلین میں ہوتے بھی تب بھی شاو کلین شاید بچنا نہیں پاتا آخر کار ہن کلین کو جدہ ہی پاورفل ہے جان سوفٹ آواز میں ریکویسٹ کرتے ہو بولتا ہے یہ جگہ ڈیمون ایک فلیم ریلم کے اندر کی ہے انسیسٹر شاو چین پلیس آپ ہمیں پیوریفائنڈ ڈیمونڈ لوٹس فلیم کے پاس لے چلو یہ سنکہ شاو چین اپنے سر کو ہلاتے ہیں وہ اپنی ہورس آواز میں کہتے ہیں تم سبھی ملکے بھی پیوریفائنڈ ڈیمونڈ لوٹس فلیم کو میچ نہیں کر سکتے ہو اس سمیں جان کی آنکھیں الگتر ہی سے چمک کر رہی ہوتی ہیں وہ ہلکے سے سمائل کر کے بولتا ہے اگر ہم لگاتا ریس جگہ پر بنے بھی رہتے ہیں تب بھی ہم سروائب نہیں کر پائیں گے شاو چین ایک پل کے لیے جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پھر وہ پیچھے مڑ کے اس فائنڈ ڈور کی طرف چلے جاتے ہیں جان کے کانوں میں آواز آتی ہے مجھے فالو کرو جان کچھ بھی فالتو میں نہیں بولتا وہ اپنے ہاتھ کو ویپ کر کے انہیں فالو کرتا ہے گونہ نائے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انتویں ان کی موہ سے کوئی شبت باہر نہیں آتا وہ بھی شانتی سے فالو کرنے لگتے ہیں پورا گروپ شانتی سے شاو چین کے پیچھے آگیا تھا جیسے کریک ساؤنڈ کے ساتھ شاو چین ایک دروازی کو کھلتے ہیں ہمیں پیچھے بہت ساری سیڈیاں دکھائی دیتی ہیں ان سیڈیاں کس طرف پہ کافی بڑا سٹورن پلیٹ فارم ہوتا ہے انتویں اس پتر سے بنے پیٹ فارم کو دیکھ کے جیان کے چرے پہ سمائل آگئی تھی وہ دیدھیرے گر کے انڈ کی طرف جانے لگتا ہے شاو چین زونر اور باقی لوگ تھوڑا سا ایسٹریٹ کرتے ہیں بڑا وہ کافی یہ لی جیان کو فالو کرنے لگے تھے ان سیڈیاں پر چڑھتے سمیں کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے دس سمیں کے بعد وہ سیڈیاں کے ان تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جب جیان اپنے سر کو اٹھاتا ہے اسے اس پتر سے بنے پیٹ فارم کی اوپر ایک بہت بڑا سنگ آسن دکھائے دیا تھا اور اس تھرون کی اوپر ایک وائٹ روڈ فگر بیٹھا ہو ہوتا ہے اس کے آس پاس وہ کریم وائٹ فلیمز ڈینس کر رہی ہوتی ہیں ہمیں انہیں الاللک شیفز کو لیتے ہو دیکھتے ہیں بھلی شانتی سے ویٹ اس فیگر کی باڈی میں سے کوئی بھی اور ریلیز نہ ہو رہا ہو لیکن یہ جان کے گروہ کو کافی عجیب لگتا ہے جب پورا گروہ کو اس پیٹ فارم کی پاس پہنچ جاتا ہے اس وائٹ روڈ فگر نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی ترونتی اس کے جارے پہ ایک سمائل آتی ہے وہ کہتا ہے اگر تم مجھے ہرا دیتے ہو تو تم ڈیون فلیم کی ایسینس کو حاصل کر پاؤ گے ورڈنا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہ کے میرا فائر سلیب بننا ہوگا بھلے اس کی آواز کافی جنٹل ہو لیکن اس کی ویسے ہسواس کا سویس بگدام کھاں پر ہوتا ہے اس سمائے گونہ ناہ کی ٹولی کے جارے پہ دنے گریب ایکسپلیشن ساتھ جو گئے تھے جیسے وہ پہلے سی ہار کو سیکار کر چکے ہوں سامنے بیٹے فگر میں سون ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جیسے اسے ہرائے نہیں جا سکتا ایک پل کے لیے یہاں پہ سائلنس رہتا ہے فائنلی ہو ساؤن کے ساتھ جیانے گری سانس کو چھوڑتا ہے اسے ہمیں اس کے چرے پہ تھوڑی سی تھکان دکھائی تھی رہی تھی وہ ایک ڈیپ آواز میں کہتا ہے پیوریفائن ڈیمونی لوٹس فلیم لگتا ہے تم نے پیوریفائن ڈیمونی لوٹس سینڈ کی پوری انہیٹینس کو حاصل کر لیا ہے ورنہ تم نائٹ میر ہیون فوق کو اس لیول تک پیکٹس نہیں کر پاتے ہیں ہمیں اس بات کو بلکل ایڈمیٹ کروں گا کہ تمہارے دوارہ کریٹ کیے جانے والا الیوجن بودی ستو اینشن ٹری کے لیوجن سے بھی یادہ ریل لگتا ہے لیکن الیوجن چاہے کتاں بھی ریل لگے وہ الٹیمیٹلی ایک الیوجن ہی رہے گا جیسے جیان کی لوہ آواز پوری پریٹ فارم پر گوشتی ہے اس بندے کے انسم چہرے پر جو الکی سمائل ہوتی ہے ہم اسے دیدھر کر کے سٹیف ہوتی ہو رکھتے ہیں اب کیا جیان کی ٹولی اویو الیوجن میں اس کا انصر آپ کو نیکسٹ اپسوڈ ملنے والا ہے اس میں اس دیوانی فلیم سے فائٹ کرنے کے لیے اٹھ دو شنگ ساتھ میں آ چکے ہوں گے خیر پورا معاملہ اگر آپ مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے رکھنا جیسے فیچر میں آنے والے ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ویڈیو کو ایلائک ٹیلگٹر ٹین تھاؤزنڈ کے کا دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کمپیٹ کروا آتے ہو اور اگر آپ سے اگلے دن کا ویٹ نہیں کیا جاتا تو آپ چینل کی ویڈیوز کا پارٹ بن سکتے ہو ایسا ہونے پہ ہم جیسے ہی ویڈیوز کو رپیر کرتے ہیں آپ انہیں سام کو ہی دیکھ سکتے ہو ہر ایک پلین کے لئے لگ آفرز ہیں لیکن ہی بیسک ارلی ایکسس سبھی کے لئے موجود ہے جو ان کا وڈن ملے کا چینل کی ہوم پیج پہ اس ایکسپلیشن میں کیا پسند آیا ہے کمینٹس میں لیکن ضرور بتانا اگر گلتی سے پچھلے پارٹ کو مس کر دیا تھا تو اسے ڈیریکٹلی لیفٹ میں کلے کر کے دیکھا جا سکتا ہے ہم ملتے ہیں ویڈیو کو اس پار تب تک کے لئے سائیو نارا